اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل یوٹیوبر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت زکی گرافی تو گائز آج کی ٹوٹوریم میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں چیک اپ کے لیے یا ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے تو وہ ہمیں ایک فائل دیتے ہیں جس میں ان کے ہمارے ڈاکومنٹس وغیرہ جو الگتے ہیں جو پچی وغیرہ ان کے تو آج اس فائل کا جو ایوکار ڈیزائن کیسے کریٹ کرتے ہیں تو سنگل کلر کا میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ وہ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کی جو فائل وغیرہ ہوتی ہیں تو آج ان کے برے میں تو چلیں گائز ویڈیو شروع کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے آپ نے اپنا کورل اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے بعد نیو فائل کو آپ نے کریٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد اوکے اوکے کے بعد یہاں پہ میرے پاس اے فور کا لگا ہوا ہے تو میں اے فور پہ ہی کام کر لیتا ہوں تو میں نے یہ بوکس لگا دیا اس کا سائز تو یہاں پہ میں کلر فیل کر لوں گا وائٹ فیل لال تو اس کے بعد گائز میں نے ٹیکس پہلے سے جو ہے وہ ٹائپ کر دی ہے تاں کہ ہمارا ہے وہ ٹائم ہے وہ زیادہ نا پہ لمبی ویڈیو اس کو میں جسٹ یہاں سے میں نے پہلے سے دکھا ہوا ہے تو گائی یہاں سے آپ نے کالنا کافی کافی کر گئے یہاں پہ آپ نے آگے اس کو کالنا سمپل پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد گائز آپ نے کیا کرنا اس کو کالنا چھوٹا پائی پوائنٹ فائیف کر لینا اور کرنے کے بعد گائز اس کو کالے کرف کرنے کے بعد گائز یہاں میں نے سی ٹی ہوسپیٹل ویڈیو ہے وہ نیم رکھا ہے اس کا اور یہاں اپنے سی ٹی نام اپنا جو شہر کا نام ہے اور اپنا زلہ وغیرہ لکھ لینا ہے تو میں جسٹ آپ کو یہاں ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم نے کر لیا کرو 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 کرنے کے بعد اس کو کریں گے انگروپ انگروپ کے بعد گائز اس کو کریں گے ہم تھوڑا سا ساتھ جوڑیں گے اس کو تاں کرنے کے بعد گائز اس کو کیا کریں گے یہاں پہ اس کا نام لے آئیں گے تو یہ گائز یہاں پہ جو ہے میں نے اس کا نام رکھ دی ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں بڑا کرنے کے بعد اس کو کوئی سا بھی آپ کلر دے دیں آپ نے سنگل کر رکھا کریں گے تو اس پہ آپ کا بہت سے دہر چاہے گا سو میں آپ کو سنگل سنگل کلر والا بتاؤں گا سو میں اس میں کر لیتا ہوں یہ مجھے کا کلر کرنے کے بعد گائز اس کو آوڈ لائن دے دیتا ہوں وائٹ کلر کی آہ فائف دے دیتا ہوں اور دینے کے بعد گائز آپ دیکھیں گے اس کا وائٹ تو میں نے دی ہے بٹ میں اس کو وائٹ تو یہ وائٹ کیسے نظر آئے گی آپ اس کو لگا لیں شیڈو شیڈو کیسے لگانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ شیڈو لگائیں گے تو آپ کا جو آوڈ لائن ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی گائز اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو موزل ہے سیدھی نام ہے اس کو کر لیتے ہیں ویلڈ کرنے کے بعد گائز اس کو لیں گے ادھر اس کو کریں گے تھوڑا سا بڑا ہے ادھر سے پکڑ گیا آپ نے شیفٹ پریس کر کے اس کو بڑا کریں گے تو ساری سائٹ جو ہیں اس کی ایک 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 ہکمان میں بڑی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو کافی ہے اتنا یہاں تھوڑا سا اور بڑا گا لی جگہا یہاں تک ہوگا کافی ہے اوکی گائز تو گائز اب میں کچھ اس کا سٹائل بغیرہ بنا لیتا ہوں اور کیسے بنانا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ اس کو ڈبلیکیٹ لیر لے لیں لینے کے بعد گائز آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیوں کر کے اس کو کر لیجیے گا ایسے کرنے کے بعد گائز آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں ہوں تھوڑا سا کرم کیا اور یہاں پہ مکن لیتا ہوں اس کو ایک گائز یہاں پہ کلک کیا اور اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں یہاں سے پکڑ کے اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں اس میں کلر کوئی بھی آپ فیل کر دیں تو میں یہ یہ کر لیتا ہوں اور اس کو گائز کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں ایسے تھوڑا سا سٹائلش باندھے گا ہمارا اس کو تھوڑا نیچے لے آتا ہوں تو اس کو آپ نے کیا کرنا گائز اس کا تھوڑا سا کلر جو ہے نا آپ نے ہلکا کر دینا اور کیسے کرنا اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ وینڈو اوپن ہو جائے گی اور اس کا میں کلر رکھوں گا 30% رکھوں گا اس کو 30% کر لیتا ہوں 30% تو بہت کام ہو گیا تو گائز 50 کر لیتا ہوں کرنے کے بعد اوکے اب اسی کی میں ڈبلی کے لیئر لوں گا لینے کے بعد آپ اس کو کروں گا چھوٹا اور چھوٹا کروں گا اور یہاں سے میں اس کو کروں گا ادھر سے سوری ایسے تھوڑا سا آپ کو زیادہ ہو گیا آئیں اٹھنا کافی ہے تو یہاں پہ ایک آپ کو اوپشن مل دے گا یہ بھلا تو یہاں پہ سیکنڈ والے پہ آپ نے کر کے تو کنٹرول کے ساتھ اس کو تھوڑا سا آپ نے نیچے کر لینا گائز تو گائز چلیں اس کو تھوڑا سا لے آتے ہیں اس سائٹ پہ تو گائز یہ دیکھیں آپ کیسے میں نے جو ہے وہ کریٹ کر لیا ہے تو اس کو جو میں کلر ہے وہ دوں گا فل مجینٹا کلر ہنڈڈ پرسنٹ دوں گا کہ اس کے لیے آپ کوپسوٹ نظر آئیں تو گائز اس کا اینگل ہم گمالیں گے اس طرح اور اس کو تھوڑا سا کر لیں گے اوپر اور اس کا کلر بھی کر دیں گے یہ بھلا اس کو لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو یہ کافی ہے تو آپ کیا کریں گے یہ سہولیات ہمارے پاس تو اب اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اس کو بھی آپ نے ویلڈ کر لینا ہے ویلڈ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو اس کو میں سنٹر کر لیتا ہوں اس کو اور اس کو دونوں کو سلیکٹ کر کے آپ نے سیمپل سی پریس کرنا ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا سنٹر میں تو گائز میرے پاس ہے تین چھے نو بارہ ہے میرے پاس تو میں بارہ جو ہے وہ بوکس لگاؤں گا اس میں میں کروں گا سیٹ تو چلے میرے پاس پہلے سے میں نے نکال کے رکھے ہوں ہیں سو آگ میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ جا کے اس کو فری میں بھی ڈاللوڈ کر سکیں گے ان کو کرتا ہوں انگروپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے ہوں گا کہ یہ زیادہ خوبصورت جو ہے وہ ہمارا نظر آئے تو اس کو کرتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا یہاں پہ اور اس کو یہاں سے تھوڑا سا بڑا اوکے گئیس اب اس کو میں نکال لیتا ہوں باہر اور سوری اس کو ٹیکس کو نکال لیتا ہوں باہر میں اس کو لیتا ہوں یہاں پہ اس میں فیل کر لیتا ہوں مگلر یہ بلا کیا نام ہے بجینٹا گلر فیل کر لیتا ہوں کرنے کے بعد اس کی آؤٹلائن کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ اس کو وائٹ کر دیتے ہیں تو اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں کہ وہ باہر میں جائے اور ٹیچنا ہوں تو گئیس یہاں پہ میں جو آپ کو کروں گا اس کو سیٹ اس کی آؤٹلائن کو بڑھا دیتے ہیں 3 کر لیتے ہیں اور اس کو آؤٹلائن اسی کلر کی دے دیتے ہیں اور گئیس اس کو میں تین تین بنا لیتا ہوں سوری ماؤس یار پڑا سا خراب اس کو اس لئے اس کو کرتے ہیں ہم چھوٹا اپنے ڈیزائن کے حساب سے اوکی گئیس تو میرے پاس ہے تین چھے نو بارہ بارہ کا لیجیگا ابھی یہ بارہ ہو گئے اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں اس سے بڑھا اس کو تھوڑا سا اوپر لی جاتے ہیں اور نیچے پھر ہم لکھ لیں گے تو گئیس اب آپ کا جو ٹیکس ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ ویلڈ کر لینا سارے کو ویلڈ ضرور کیجئے جو ورڈ ہے وہ مشنا ہو نہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے سارا خراب ہو جاتا ہے تو یہاں سے میں اس کو ویلڈ کر رہا ہوں سارے کو یہاں سے یہاں تک کروں گا اس کو اور اس کو سارے کو جو ہے وہ جہاں آپ کو لگے کہ اس کو آپ ساتھ بھی کر سکتے ہیں ڈائس 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 اور اس کو ایسے ساتھ کر لیتے ہیں یہ آپ کو کیا ہو گیا تو گائیس اس کو کر لیتے ہیں ویلڈ اور نوڈ کو بھی کر لیتے ہیں تو گائیس یہ ہمارا ہو گیا تو اب اس میں ہم کر لیتے ہیں وائٹ ڈائس اس oyun اس کو کر لیتا ور تو گائیز اس طرح آپ اس کو آپ نے کر لینے اس کی سیٹنگ اس کو انگروپ کر لیں انگروپ کرنے کے بعد اس کو آپ نے سیٹ کر لینے اور شروع اس که آپ چاہیے گا ہمارے میں ایک میرا راگ ہے شعبہ سرجری والا چلیں دیکھ لیتے ہیں بعد میں اس کو میڈیگا سٹور یہاں پہ آ لے گا اور یہ آ گئے گا یہاں سوری اس کو میں نے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچ کر دیا اس کو میں بھی گئے رہا ہوں گا میں نے سارا ٹائپ کیا تھا اس کو میں کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ویلڈ کر دیتا ہوں یہ والا ادھر آ گیا ہے یہ والا بھی ادھر آ گیا ہے یہ آ گیا ہے اس کو اوپر لے جاتے ہیں اور اس کو اس کے یہ لگا سکھا لیتے ہیں ہمارا ڈیزائن کلیر ہے اور اس کو بھی نیچے لے آتے ہیں نوڈ کو اور اس کو اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اب میں فریم سے ہوں گا باہر اور یہاں سے میں کروں گا گا اس کو اس کو اوپر لے آئیں اس کو گھر لیتے ہیں بڑا اس کی اوپر لائن کو بڑھا دیتے ہیں ٹھری کر لیتا ہوں کرنے کے بعد گائز اس کو نوڈ کو میں لے آتا ہوں ادھر باہر اور اس کا بھی تھوڑا سا سٹائلس سٹائلس بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ میں لگا لوں گا تیس اور اس طرح آپ بھی اس کو بنا سکیں گے تو گائز کوئی کام مشکل نہیں ہے بہت آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو شفٹ آپ کے ساتھ کر لیں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اور اس کو گھر دیں وائٹ اور اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں بڑا اس کو بھی آپ یہ سنگل کلر کا تو یہاں پہ رہے گا ایسے تو گائز اگر آپ نے اس کو مسئلہ سارا جو بلیک ٹیکس آپ کو نظر آ رہا تو آپ نے کہنا کہ اس کا اگر سنگل سنگل میں کروں گا تو کافی سارا ٹائم لگے گا تو میں یہاں ایک آپ کو کمانڈ بتاؤں گا ریپلیس کلر والی وہ ایک ہی کمانڈ میں آپ سارا کا سارا جو ٹیکس ہوگا بلیک والا وہ مجنڈا کلر میں آ جائے گا تو وہ کیسے چلے میں آپ کو دکھا تو میں نے شارٹ کارٹ کمانڈ بنائی ہوئی ہے بٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ آپ نے کیسے کرنا ہے ایڈٹ میں آنا اور یہ ہاں پہ آپ کو اپشن مل جگا فائنڈ اینڈ ریپلیس میں آ کے آپ کو یہ ملے گا ریپلیس والا اوبجیکشن تو آپ نے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آپ نے بلیک کا لینا اوپر یہ فیلز والا آپ نے کرنا ٹھیک ہے آپ آؤٹلائن نہیں کر رہے اوپر والا کاریاں گائز تو نیچے والا ہی جو ہے یہاں پہ مجنڈا کلر کرنے والا ہوں تو میں مجنڈا کو سیلیکٹ کر لوں گا تو یہاں یہاں پہ میں فینش کر دوں گا یہاں بلیک اور یہاں مجنڈا یہ کون سا لگا ہوا ہے یہ رجی پی لگا ہوا ہے تو اس کو میں دیکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے رجی پی کلر لگا ہوا ہے تو اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا اور یہاں پہ مجنڈا اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی کمانڈ میں ہمارا پورے کا پورا جو ٹیکس ہے وہ ہو گیا ہے ایک ون کلر میں مثلا کہ جو رجی پی لگا تھا بلیک وہ مجنڈا کلر میں آگئے ہیں تو گائز یہ تو ہماری ہوگی ایک سائٹ اب میں کرنے والوں انگلیش سائٹ پہ دو سائٹ ہوتی ہیں ایک انگلیش ایک اردو ہوتی ہیں تو ہماری جو ہے وہ اردو بان چکی ہے اب میں بناؤں گا انگلیش سائٹ تو اس کو آپ کر لیں ڈبلیکٹ ڈبلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے کر لینا ہے ان دونوں کو لے لینا ہے اس کو اور اس کو اور اس کو بھی آپ نکالنا ہے اس سائٹ پہ ہیں تو گائز یہ ترے اس کا نام لکھ لیتے ہیں سی ٹی ہوسپیٹل سی ٹی اور پیٹل پیٹل تو یہاں پہ اس کو کروں گا بڑا اور اس کا جو ہے وہ ورڈ جو ہے وہ میں کروں گا چینج اور یہاں پہ آپ کوئی بھی فاؤن لگا لیں گے تو دیکھ لیتے ہیں کونسا تو چلیں یہ والے لگا لیتے ہیں یہ زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے تو ایسا ہی آپ نے اس کو بھی کر لینا ہے اس کو بھی یہی کلپ دے دیتے ہیں اور ادھر آپ لکھ لیں آپ نے سی ٹی نیم سی ٹی نیم سی ٹی نیم اور جو بھی آپ کا ہے تو وہ لکھ لیں گے ٹھیک ہے اور نیچے ہم لکھ لیتے ہیں فون نمبر لکھ لیں گے پی اچ اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جو آپ کا نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں لے ہوں گا اس کا یہ بھلا نیم اور اس کا بھی فون جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں اور اس کو یہ بھلا کلر دے دیتے ہیں بھلا اس کو انگروپ کر کے اور نیچے والے کو اس کے سنٹر میں لیاتا ہوں ایسے زیادہ خوبصہ نیچے اور اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کروں گا ایسے اوکے گائز اس کو بھی کر لیں گا یہ بھلا کلر اس کو تھوڑا سا بولڈ کر لیتے ہیں تاگہ نظر آئی تو گائز ہاتھا کلیر ہو گیا تو اب گائز کیا کرنے والوں کے پیشن نام وغیرہ لکھوں گا ایج اڈریس وغیرہ جو ڈاکٹر کا نام وغیرہ وہ یہاں پہ میں کروں گا منچن تو میں یہاں پہ لے لکھ لیتا ہوں پیشن پیشن نیم ایج اس کے بعد آگیا ہمارا اڈریس سیکس سیکس اوکے گائز تو یہاں پہ اس کا جو چین کے ساں وہ چین کر لیتا ہوں میں نکل دیا تو یہاں پہ یہاں کر لیتا ہوں وہ سٹائلش سا اس کو تھوڑا سا کریں گے بڑا بڑا کرنے کے بعد سیکس کافی ایج اس کو کریں گے اور یہاں پہ میں اس کا جو ہے وہ پیشن نیم آگیا اور یہاں پہ میں لگاؤں گا لائن جو اوکے گائز اور یہاں پہ ایج اس کو تھوڑا سا نیچے لیاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں دوپلیکیٹ کر لوں گا یہاں پہ یہاں پہ میں اس کا تھوڑا سٹائل چین کروں گا یہاں پہ ڈوٹ ڈوٹ والا لگا لوں گا اور اس کو بھی نظر آ رہے ہیں اگر اس پہ تھوڑا بڑھانا چاہیں تو بھی بڑھا سکتے ہیں آؤل لائن کو ایسے کر گئے یہ لیں گے اس کو تھوڑا سا چین کر لیتے ہیں یہ والا اس کو ختم کر گئی ہے اس کو لیاتا ہوں یہاں پہ اس لیے کہ ہمارا ٹائم بھی بچ ہے اور یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو لے جائیں گے اور یہ آ جائے گا یہاں اس کی تھوڑی سیٹنگ کر لیں جیسے میں کر رہا ہوں اس کو اور اس کو آپ نے ایکول کر لینا اور یہ جو اڈریس ہے اس کو یہاں پہ آ جائے گا تھوڑا سا اس کو نیچے یہ آتا ہوں اور اس کی آور لائن یہاں پہ ہے سوڑی اس کے نہیں ڈوٹ اس کو آپ نے کھا لینا ایسے کر لینا اور یہاں پہ آ جائے گا ہمارے ڈاکٹر کا نیم لکھ لیتا ہوں ادھر تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں ڈاکٹر 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 ایک ایسے تو فائل ہماری ریڈی ہوگی ہے جسٹس کا کلر ہم چینج کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو ایک ہی کلر میں بنا لیتا ہے اس کی آور لائن ایسے کرنا ہے اپنے بلیک اور یہاں سے یہ ہوگی اس کو ہوتے ہیں تو ہماری ڈاکٹر جو فائل ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہماری ڈاکٹر والی فائل بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اگر آپ اس کو سوڑا سی ڈیو آر ڈاونلوڈ کرنا چاہیں تو آپ ڈاونلوڈ کر سکیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو لوگ ڈزائن بنانا سیکھ رہے ہیں یا ڈزائننگ سیکھ رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی فائل آ جاتی ہے تو وہ بڑے آرام سے کریٹ کر سکیں گے اس کو دیکھیں اس کی ہیلپ سے کیسے کیسے کرنا اور کیا کیا چیزیں آپ نے ایدھر منشن کرنی ہے جو ان کی سہولیت ہے وہ آپ نے لکھنی ہے میں ویسے جو ہیلو گئیز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور چینل پر میری بار ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے گے جاز اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ